السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفت میں رکھے اور مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال ایک روایت کے سلسلے میں ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام مالک کی کتاب حیات الانبیاء امام مالک کی کتاب نہیں ہے امام بے حقیقی کتاب ہے حیات الانبیاء اس میں جو روایت ہے وہ انبیاء کے بارے میں ہے کن کے بارے میں انبیاء کے بارے میں ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ آرہی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کو دیکھا کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے وَإِذَا عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ قَائِمٌ يُسَلِّي یہ صحیح مسلم کی ایک سو بہتر نمبر کی روایت ہے ایک سو بہتر نمبر کی روایت ہے اس میں اولیاء کا نام نہیں ہے انبیاء کا ذکر ہے انبیاء کا ذکر ہے اسی طرح سے صحیح مسلم کی دو ہزار تین سو پچھتر نمبر کی روایت ہے مَرَتُ عَلَى مُوسَى مَسَى لَيْلَةَ اُسْرِي بِعِعِنْدَ الْكَسِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے بارے میں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دگر کتبِ احادیث کے اندر بھی مروی ہے کہ انبیاء حل ام السراط و تسلیم زندہ ہیں اس روایت کے بارے میں کلام ہے کیونکہ ابو یعلا کی کتاب ہے اور اسی طرح سے مجموع الزوائد میں بھی ہے بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کچھ علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے علامہ علمانی نے صحیح الجامعہ دو ہزار سات سو نبے پر اس کو ذکر کیا ہے یہ حیات دراصل برزخی حیات ہے کونسی حیات ہے یہ برزخ کی زندگی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے موت کے بعد کس کے بعد موت کے بعد برزخی زندگی کا ذکر کیا ہے موت کے بعد دنیاوی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورة المومنون آیت نمبر سو ہے اور سراحت کے ساتھ بیان ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمُوتِ قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ نہیں ہے کہ دنیا میں زندہ ہے دنیا میں کوئی بھی مرنے والا زندہ نہیں کیونکہ جیسے ہی مرا عالمِ ارواح سے آیا تھا عالمِ دنیا میں اور عالمِ دنیا سے وفات پا کر کے گیا عالمِ برزخ میں اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ صحابے کرام پریشان نہیں ہوتے آپ مسند احمد کی دو سو باون نمبر اور ابن ماجہ کی تین ہزار سات سو پچانوے نمبر اٹھا کر دیکھ لیجئے اس میں طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر ہے وہ بہت پریشان تھے ایک حدیث کی وجہ سے ایک حدیث کی وجہ سے بڑے ہی رنجیدہ ان کے کپڑے بھی پرانے غبار آلود ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے تم کیوں بدل گئے ہو مندو توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تم بالکل ہی بدلے بدلے لگتے ہو ماجرہ کیا ہے تو طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے فلم اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مسئلہ ایک مسئلہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نہیں پوچھ سکا ولم یخبرنی بہا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا فَذَلِكَ الَّذِي دَخَلَنَي اسی وجہ سے میں رنجیدہ ہوں غمگین ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کلمہ میں جانتا ہوں فَأَنَا أَعْلَمُهَا دیکھ لیجئے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ نہیں ہے دوسری جو سب سے اہم بات ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے قبر کو جب دیکھتے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے کیا کہا ذرا جواب سنیے گا بہت اہم جواب ہے یہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو قیاس آرائی کرنے والے ہیں دنیا میں زندہ ماننے والے ہیں ان کو اچھی طرح سے کنوینز کر سکتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا القبر اول منزل من من sensation Lars اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ کہاں ہے کہ مزی کی دو ہزار تین سو آٹھ نمبر کریوائیت ہے ابن ماجہ کی تین ہزار چار سو ایک سٹھ نمبر کریوائیت ہے مسلمت احمد میں چار سو چوہ نمبر کریوائیت ہے مستدرک حاکم جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو چھے چھٹ پر ہے معلوم کیا ہوا کہ جو اس دنیا سے وفات پا کر چلا گیا اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے وہ برزق کی زندگی ہے ہمارا ایمان ہے عند ربهم يرزقون وہ اپنے پروردگار کے پاس کھاتے پیتے ہیں رزق دیے جاتے ہیں اور سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن جو دنیا میں مانتے ہیں ان کی تردید آئیے میں آپ کو بتا دوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا کہا جانتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم لوگ بھی حیران اور ششدر ہو تم لوگوں کو بھی صحیح منحج کا پتا نہیں ہے جیسے یہود و نصارہ حیران ہو گئے کبھی اس کو پوجا کبھی اس کو پوجا لَقَدْ جِئتُكُمْ بِهَا بَيْدْغَانَقِيَا میں بلکل ہی واضح ترین شریعت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّاً مَا وَسِعَاهُ إِلَّا اتِّبَاعِ اگر موسیٰ علیہ السلام و تسلیم بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے مالوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم زندہ دنیا میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ کہاں ہے یہ شرح السنہ کے اندر موجود ہے اور شعیب الارمعوت الحنفی نے کہا ہے کہ یہ بلکل حسن ہے یہ بلکل حسن ہے ان تمام روایات سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی نبی زندہ نہیں موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو دیکھا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے لیکن دنیا کی بات آئی تو فرمایا کہ لوکان موسیٰ حیین اگر موسیٰ علیہ السلام و تسلیم زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے افسوس مقلدین پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر اور امتی کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں دوسری بات جو بہت سے حادیث میں مذکور ہے اور بارہا اس بات کو سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بخاری کی سات سو ستہ نمبر کی روایت ہے اور نسائی کی ایک ہزار ایک سو چھپن نمبر کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی فارق الدنیا دنیا کو داغ مفارقت دے دیا دنیا کو داغ مفارقت دے دیا فارق الدنیا کا کیا مطلب ہے دنیا کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے بھی یہ بیان کیا ہے اخبارنا ابو حنیفہ عن حمد عن ابراہیم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرا قانتن فی الفجر حتی فارق الدنیا فارق الدنیا یہ کہاں ہے امام ابو حنیفہ کے شاگر دیں اور دوسری روایت میں لم یرا قانتن بعدو حتی فارق الدنیا ابو بکر بھی اس دنیا سے چلے گئے اس طرح سے صحیح بخاری میں آر سو تین نمبر کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ ان قانت ہے یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا حتی فارق الدنیا حتی فارق الدنیا صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار تین دنوں تک گندن کی روٹی آسودہ ہو کر کے تناول نہیں فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھہتر ہے اس میں الفاظ کیا ہیں زراغو کی جگہ ما اشبعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہله ثلاثت ایام انتباعا من خبز حنت حتی فارق الدنیا حتی فارق الدنیا یہ الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی مرنے والا زندہ نہیں ہے وہ عالم برزخ میں ہے اب یہ لوگ جو قیاس آرائی کرتے ہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور یہ لوگ اگر اپنے ہی پیرانے پیر کی بات پر غور کرتے اور پیرانے پیر ہی کی بات کو لیتے تب بھی سمجھ میں انہیں بات آ جاتی یہ قیاس آرائی کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم قبر میں نماز پڑھتے دیکھے گئے تو اولیہ بھی اور پھر انبیاء سے نیچے اترے تو اولیہ پر آئے اولیہ کے بعد اب یہ ننجے شاہ تو بھنگی شاہ تو بلائی خالہ جانور کی بھی پوجہ اور پرستش کرنے لگے جانور کی بھی دعائی دینے لگے ہیں آپ نے اوٹ کی پوجہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا گھوڑے کی بھی پوجہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کس کا گھوڑا تھا کب مر گیا کچھ پتہ نہیں اس کی بھی پوجہ ہو رہی ہے یہ قیاس آرائی کا نتیجہ ہے امام ان کے امام پیران پیر عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے الگنی لطالب طریق الحق جل نمبر ایک صفحہ نمبر 173 پر ہے کہ اس امت کا سب سے بدترین فتنہ کیا ہے جانتے ہیں اعظمها فتنة على امتی الذین یقیسون الامور برائیہم یحرمون الحلال ویحللون الحرام سب سے بدترین اس امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی قیاس آرائی کرتے ہیں حلال کو حرام کرتے ہیں اور حرام کو حلال کرتے ہیں دیکھا توحید اللہ واحد کی عبادت اور بندگی الہ واحد کی دعائی دینی تھی تو یہ مردوں کی پوجا کرنے لگے مردوں کی دعائی دینے لگے یہاں تک کہ ایک ایسا بھی مردود اس کی زبان پر یا غوث کا لفظ آتا تھا کبھی یا اللہ کا لفظ نہیں آتا تھا اسی سے اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی قیاس آرائی کرتے ہیں اور کس طرح سے توحید میں رکھنا ڈالتے ہیں شرک کو مردہ پرستی کو یہ مسلمانوں میں عام کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو سمجھ اتا فرمائے